افیشل کریٹیریا یہ ہے کہ جس دن موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں جو لوگ اس دن سروس میں ہوتے ہیں لیفٹرین جنرلز وہ اس کے الیجبل ہوتے ہیں ایک دن پہلے بھی اگر کوئی ریٹائر ہو جائے تو وہ الیجبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ان دی نومل سکیم آف تینگز سو اس لحاظ سے جو لوگ ایف آئیم ناٹ راؤں ان اتیس نومبر کو جو ڈیٹ ہے جو لوگ اس دن یونی فارم میں ہوں گے وہ لوگ الیجبل ہوں گے ٹو بی دی آرمی چیف یا کوئی بھی ائر فورس چیف یا نیوی چیف جو ہے نا اس لیے یہ تو بڑا کلیر کریٹیریا ہے جی ایج کیو میں ایک ایک انٹرنل کریٹیریا لے ڈاؤن کیا گیا ہے جس میں وہ لیفٹرین جنرل ہونا چاہیے اس کی جو ہے جو ہے اس کی کور اس نے کمانڈ کیونی چاہیے اس کے خلاف کوئی نیگٹیو ڈسپلین یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور وہ سینیارٹی میں پانچ نام بھیجواتے ہیں نام ہو سکتا ہے آٹھ ہوں لیکن ان کے اندر الیجبل پانچ ہو سکتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے مثلا ایک میڈیکل کور کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں جو ڈیفٹرین جنرل ہیں وہ نہیں بن سکتے مثلا کوئی اگر سرویسز کے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے نوملی فائٹنگ آمز کے بنتے ہیں تو فائٹنگ آم والوں کے پانچ جو الیجبل لوگ ہیں ان کے نام بھیج دیے جاتے ہیں جنرل احسان الحق تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ چیئرمن جوائنٹ سٹاف بنے تھے جنرل کیانی بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بھی آرنی چیف بنے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کا یا کسی سٹاف اپوائنٹمنٹ کا کوئی اس میں کریٹیریا نہیں ہے بنیادی طور پر آپ نے اپروکسیمیٹلی منیموم ون یئر کوئر کمانڈ کی ہونی چاہیے باقی آپ ایجیٹنٹ جنرل رہے ہیں یا آپ سی جی ایس رہے ہیں یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ آپ نے کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں یا کبھی از ایم ایس جنرل ڈی جی ایم آئی رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہے لیکن وہ نہ آپ کو روکتی ہے نہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے جی آئی ایس آئی رہے ہیں